آخری دن رات کا پہر ہوا آپ نے کہا عائشہ گھر میں اندیرہ بہائے اچھا اللہ کیوں نہیں ہے کوئی تیہ نہیں جلا سکتی مہا جی کہتی ہے محبوب تیہ موجود ہے لیکن تیہ میں دھالنے کے لیے گھر میں تیل موجود نہیں ہے اللہ یاللہ حائر امت اتنی نشکری ہے اتنی نشکری ہے اللہ کی قسم پیغمبر کے گھر کا عالم کیا ہے اللہ ہمائشہ کسی ہمساہی سے پوچھ لو کسی ہمساہی سے کوئی ادارہ دے لو یا کوئی ویسے دے دے تھوڑا سا دیل دی یہی جل جائے مہا جی کہتی ہے میں گھر سے نکلی ہمساہی کے دروازے پہ دستک دی اس کو کہا کہ کچھ مجھے دیل لو جو ہم دیا جلا سکے ہمساہی نے نہ مجھے وہ تیل دیا تیا جلانے کے لیے آخری رہات محبوب کی اس دنیا میں اور تیا جلا ہے ہمساہی سے تیل ادھار لے کر اور بھائیو خدا کا وحسدہ ہے اللہ نے اتنا کچھ تمہیں دیا ہے پھر بھی نہ شکری کرتا ہے پھر بھی اللہ کے کھلے کرتا ہے پھر بھی شکوے کرتا ہے پھر بھی اس کی نافرمانیاں کرتا ہے پھر بھی اس کا شکر نہیں کرتا کہتے ہیں یہ رہت بیٹی صبح و فجر کا نظارہ بڑا تلکش ہے اور بخاری کی حدیث ہے آج آخری دن ہے محبوب کی زدگی کا اس دنیا کے اندر اللہ کی قسم کاش میرے دل میں سچی محبت پیدا ہو جائے اس مکی مدنی سرکار کی کاش میرے دل میں پاک پیغمبر کا سچا پیہار پیدا ہو جائے وہ جنیاں لگانے سے نہیں آتا وہ جلوس نکالنے سے بھی نہیں آتا وہ تو بھیگ مانگنی پڑتی ہے اللہ سے اللہ مجھے سچے کی سچی محبت دے دے کبھی تیرا دن تڑپا ہے جب تیرے دل میں خیال آیا ہو یا اللہ مجھے سچے کی زیارت کروا دے کبھی تو تڑپا ہو تیری آنکھوں سے عرصو نکلے ہو یا اللہ صحابہ نے تو زندگی میں زیارتیں کر لی کبھی تو مجھے خواب میں سچے پیغمبر کی زیارت کروا دے ہماری خوخلی محبتیں زبانی محبتیں آہاں اللہ کی قسم حقیقی محبتوں کا مہار کچھ اور ہوتا ہے فجر ہے نا صحابہ فجر پڑھ رہے میرے شدیق نمال پڑھا رہے حضرت شدیق کہتے اولکہ حضرت انصراوی کہتے نمال فجر کی جاری جی حضرت شدیق تلاوت کر رہے اندھی راتا جانک خجر ہے عائشہ کا پڑھتا ہٹا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ پڑھ پڑھ ایک مرتبہ پڑھ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم الفہ الفہ مرہ بخیری حساب صلی اللہ علیہ و آلہی و اصحابہ و زریادہ اجمعین کہتے جب پردہ ہٹانا تو شعبہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے شعبہ کہتے محبوب کا چہرہ چمکتا ہوا میں نظر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ چمکتا چہرہ محبوب کا دیکھا آپ نے جب ہمیں دیکھا نام نماز پڑھ رہے تھے تو محبوب مسکرہ شعبہ کہتے کافی دنوں کے بعد آج آپ کے چہرے پر ہم نے مسکرہت دیکھی ہے وگرنہ یہ بخار اور بیماری کی شدت میں بڑے پریشان تھے آپ نے تبسم فرمایا اور شارحین لکھا ہے تبسم کیوں فرمایا ہوگا تئیس سالوں کی محنت مزد نبی میں جمع ہے کہیں ابو بکر نماز پڑھا رہے عمر پیچھے کھڑے عثمان پیچھے کھڑے علی پیچھے کھڑے عباس پیچھے کھڑے حسن و حسین پیچھے کھڑے ساد اور شہیر پیچھے کھڑے آپ کے اصحاب آپ نے جب جماعت دیکھی نہ اپنی محبوب مسکرہ دئیے اور شہابہ کہتے ہیں ہم اتنے خوش ہوئے قریب تھا ہم نمازیں توڑ دیتے فجر کی نماز توڑ کر محبوب کو جان لپکتے آپ کے پاس بیٹھ جاتے کہتے ہیں جب یہ انداز ہمارا دیکھا صدیق مسلح سے پیچھے ہٹے آپ نے دیکھا کہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے اور میں حسبوکم 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 ٹھہر جاؤ نماز پڑھتے رہو نماز پڑھتے رہو اور انداز کہتے ہیں جب محبوب کہہ رہے تھے نماز پڑھتے رہو ٹھہر جاؤ میں آپ کے چہرے کو تک رہا تھا دیکھ رہا تھا کہنہو مصحف من القرآن وہ جس نے پیغمبر کو پڑھا ہو اسے یہ چھوٹے موٹے نظر نہیں آتے جس نے پیغمبر کی شیرت بڑھی ہو آپ کا چہرہ پڑھا ہو آپ کا کردار پڑھا ہو اخلاق پڑھا ہو آپ کی عظمت پڑھی ہو پھر پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے کسی مرشد کی ضرورت کیا ہے اللہ کی قسم پیر بھی پیغمبر ہے مرشد بھی پیغمبر ہے رہبر آدم بھی پیغمبر ہے کوئی کمی رب نے نہیں چھوڑی حضرتِ انس کہتے چہرہ چمک رہا تھا کہتے ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کے اوراں کھلے ہوئے چمک رہے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں جیسے قرآن چمکتا ہے ایسے مجھے لگ رہا تھا کہتے ہیں یہ آخری زہارت ہوئی آپ نے پردہ آگے کیا پھر اپنے ہجرے کی طرف چلے گئے ماں جی کہتی میں گھر تھی آپنا بستر پر لیٹ گئے آخری دن سنگوہر کا یقینڈانے میں نے سیرت کی جتنی کتابیں پڑھ سکا ہوں عربی کتابیں اردو کتابیں فارسی ٹرانسلیشن کتابیں ہر نے لکھا ہے بارہ رضیل اول سنگوہر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیں اس کو وزڈ کریں اللہ کی قسم ہر سیرت نگار نے لکھا ہے یہ بارہ رضیل اول تھی ماں جی کہتی میں گھر میں تھی آپنا تقلیم میں بڑے مبتلا سے میں قریب تھی نا آپ نے کہا عائشہ وہ جو یہودی عورت نے زہر والا کھانا دیا تھا نا عائشہ آج وہ میری شارک کو کھاٹ رہا ہے عائشہ وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ رہ کو کھاٹ رہا ہے جو اس یہودی عورت نے مجھے دیا تھا ماں جی کہتی میں نے دم کرنا شروع کر دیا عزیب البحاث عزیب البحاث کائنات کا سب سے عظیم انسان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن دنیا میں مزد نوی میں خجرہ اے عائشہ میں مہا جی کہتی ہے میں پڑھ رہی تھی عزیب البحاث رب ناس بشفی انتشافی میں پڑھ رہی تھی کل ہوا اللہ احد کل اعوذ بی رب الفلک کل اعوذ بی رب ناف آپ کہتے ہیں عائشہ بس کر عائشہ بس کر وقت پورا ہوگی عائشہ اب اس کا وقت نہیں رہا عائشہ بس کر مہا جی کہتی ہے پھر ہم نے کہا فاطمہ کو تو گلاو سیدہ فاطمہ آئی کان میں بات کہی تو روح پڑی پھر کہی تو ہس پڑی مہا جی کہتی میں نے بات میں پوچھا تو سیدہ کہتی مجھے میرے بابا نے کہا فاطمہ بیٹی اس بیماری میں تیرا بابا فوت ہو جائے گا میں روح پڑی تھی پھر مجھے کہا بھی غم نہ کر سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تو مجھے سیدہ مجھے گی کہتی میں موسکر آپ